آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی بہت ہی سندر نجارہ یہاں دکھائی دیتا ہے کوہکا جھیل میں اگر آپ چاہتے ہیں تو کوہکا لیک میں وڈن ووٹ کیاک سپیڈ بوٹ یہ وارٹر سپورٹس آپ یہاں پر اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ائر سپورٹس میں ہارٹ ائر بیلون اور پیرا گلائیڈنگ یہ بھی یہاں پر دونوں ہی سپورٹس یہاں پر ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارے یہاں پر سپورٹس جڑ سکتے ہیں جیسا سنچال کو نے بتایا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سندر جنگل کے اندر اگر جھیل ہے اور جھیل کے اندر اگر آپ یہاں پر وارٹر سپورٹس کر رہے ہیں پانی میں سورج کا اکس دکھائی دے رہا ہوگا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ جنگل کے اندر آپ پانی جہاں پر بھرا ہے یہ کوہکا لیک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کوہکا لیک میں وارٹر سپورٹس میں سپیڈ بوٹ آپ کو دکھ رہی ہوگی پوری طرح سے سرکشہ سادنوں کے ساتھ سپیڈ بوٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں جنگل کو بھی آپ بہت قریب سے نہار سکتے ہیں کئی بار یہاں پر ونی جیو پانی پینے آتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر لہریں پیدا کرتے ہیں یہ سپیڈ بوٹ کے جریہ آپ کو ایسا ابحاص ہوتا ہے مانو آپ سمندر میں اندر تہر رہے ہوں یہ دیکھئے کس طرح سے یہاں پر لہریں اور لہروں کے اوپر سپیڈ بوٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی واسطہ میں عدبد نجارہ اس کا دکھائی دیتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کوہ کا لیک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سپیڈ بوٹ اور سپیڈ بوٹ میں اٹھنے والی لہریں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی لہریں کرتیم طور پر یہاں پر پیدا کی جاتی ہیں اور کرتیم طور پر یہ جو لہریں یہاں پر پیدا کی جا رہی ہیں اس کے بیچ میں آپ کو کئی بار ایسا سمدر کا احساس بھی ہوتا ہے جبکہ بہت ہی چھوٹے سے چھیتر میں یہ جل راشی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی گریش مکال کا سمائے کتنا سندر نجارہ یہاں پر دکھ رہا ہے آپ اگر پینچ نیشنل پارک گھومنے جا رہے ہیں تو آپ پینچ نیشنل پارک کی عادی کارک ویب سائٹ پر جا کر وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دن کی سفاری خالی ہے کور اور بفر دونوں چھتروں میں سفاری آپ کو مل سکتی ہے پینچ نیشنل پارک کی آپ ونی جیووں کے دیدار کے ساتھ میں یہ دیکھئے پیچھے آپ کو موٹر ووٹ کے پیچھے کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اوپر بھگوان بھاس کر استا چل کی اور دکھائی دے رہے ہوں گے گمن کرتے ہوئے پینچ نیشنل پارک میں کوہکا جھیل کوہکا جھیل کے اندر بہت سرکشہ کے سنسادھنوں کے ساتھ ووٹنگ کرائی جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنا سندر نجارہ دکھ رہا ہے اور پریٹک یہاں لگاتا رہا ہتے ہیں اگر آپ بینچ نیشنل پارک میں ونی جیزوں کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو کوہکا لیک جانے جرور جائیے گا توریا گاؤں سے کوہکا لیک جانے کا راستہ کٹتا ہے اور یہاں آپ ووڈن ووٹ کیاک سپیڈ ووٹ یہ وارٹر سپورٹس میں یہ تین چیزیں آپ کو ملتی ہیں ائر سپورٹس میں ہاٹ ائر بیلون اور پیرا گلائنگ یہ دو چیزیں آپ کو یہاں پر کرنے کو ملتی ہیں دیکھیں کس طرح یہاں پر لہریں اٹھتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوں گے آپ کو ایسا آبھاس ہوگا کہ سمدر کے اندر یہ لہریں اٹھ رہی ہیں جبکہ یہ لہریں ابھی حال ہی میں کترم طور پر موٹر ووٹ کے جریعے پیدا کی گئی ہیں سب سے مہتپورن بات اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سرکشہ سادنوں کے ساتھ ہی یہاں پر جو بھی سپورٹس کرایا جا رہا ہے پوری طرح سرکشہ سادنوں کے ساتھ یہ کرایا جاتا ہے کوکا لیک آپ کو دیکھ رہی ہوگی کوکا لیک کے اس پاس گھنے جنگل سرم آپ کو یہاں پر جنگل کے اندر کا واتاورن دکھائی دے رہا ہوگا چاروں طرف جنگل ہی جنگل پیچھ میں ایک لیک اور اس طلاب میں آپ واتر سپورٹس کر سکتے ہیں واتر سپورٹس میں جیسا آپ کو بھی بتایا کہ وڈن ووٹ کے جریعے آپ یہاں پر گھوم سکتے ہیں کیاک کے جریعے آپ یہاں گھوم سکتے ہیں اور سپیڈ بوٹ کے جریعے بھی آپ یہاں پر گھوم سکتے ہیں ائر سپورٹس کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو ائر سپورٹس میں ہاٹ ائر بیلون یہاں پر ہے اور اس کے علاوہ پیرا گلائیڈنگ بھی ان کے دوارہ کرائی جاتی ہے بہت ہی آنند کی انبھوتی ہوتی ہے وپل جل راشی یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوگی پر بہت زیادہ بڑا شیطر نہیں ہے یہ جو کوکا لیک کا شیطر ہے وہ بہت زیادہ ورہد نہیں ہے پر اس کے بعد بھی یہاں جس طرح سے پرشکشت چالکوں کے دوارہ یہاں آپ کو ووٹنگ کرائی جاتی ہے وہ واسطہ میں ایک بہت آنند کی آپ کو انبھوتی پدان کرتی ہے اور بھگوان بھاس کر اسطہ چل کی اور گمن کرتے ہوئے اور کتنا سندر یہاں آپ کو نجارہ دکھائی دے رہا ہوگا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ بہت ہی سندر اس طرح کا نجارہ جنگل کے اندر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ پینچ نیشنل پارک جرور جائیں پرتیبیمب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دیکھ رہا ہے پانی کے اندر اور پانی میں اٹھتی لہریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ یہ دیکھئے بھگوان بھاس کر ایک بار پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسطہ چل کی اور گمن کرتے ہوئے گرمی کا موسم شام سوہانی شام آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہوگی پیچ نیشنل پارک میں وگیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دراصل بیڑیا بالک موگلی روڈیارڈ کیپلنگ جو ایک گمنتو پترکار تھے ان کے دوارہ لکھی گئی جنگل بک کے ہیرو روڈیارڈ کیپلنگ کے دوارہ لکھے گئی اوپنیاس کا ہیرو تھا موگلی موگلی انہی جنگلوں میں پل کر بڑھا ہوا اس طرح کے کیو دنتیاں ہیں کیا کہا جائے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ واسطہوں میں موگلی یہاں رہا ہے موگلی کی گفہ جس طرح سے لوگ بتاتے ہیں امودہ گڑھ میں موگلی کی گفہ دکھائی دیتی ہے یہاں آپ کو نمبر بھی ڈسپلی ہو رہے ہوں گے جن نمبر پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور اپنی ایڈوانس بوکنگ بھی یہاں پر آپ کرا سکتے ہیں دیکھئے کس طرح پانی اچھلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا لہرے بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی لہروں کے بیچ میں اچھلتی ہوئی ناؤ اچھلتی ہوئی سپیڈ بوٹ پیچھے پانی ڈھکیلتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوگی واسطہوں میں بہت ہی منورم نجارہ دکھائی دیتا ہے کوہکا لیک میں کوہکا لیک اپنے آپ میں ایک رمڑی اسطحل بن کر رہ گیا ہے یہاں پر روجانہ سیکڑوں کی تعداد میں پریٹک پہنچتے ہیں موگلی کے ساتھ آپ نے اگر دا جنگل بک دیکھئے ہوگی دیکھئے کتنی اوچی لہر اٹھتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ دیکھئے کتنی اوچی لہر اور موٹر بوٹ اس قدر ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ آپ کو واسطوں میں آنند کی انبھوتی یہاں ہو جائے گی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو موگلی کے ساتھ جو وگیرہ ایک کالے رنگ کا تیندوہ ہوا کرتا تھا وہ کالا تیندوہ لگ بھگ ڈیل دو صدی کے بعد ایک بار پھر یہاں پر پیدا ہوا ہے اور تیلیا بیٹ میں تیلیا بفر چھیتر میں وہ لگاتار دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ میں ابھی بینچ نیچل بارک کے ستروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کور چھیتر میں جو خواسہ کے بفر چھیتر میں اور تیلیا گیٹ سے اگر آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں کور چھیتر میں بھی یہ دکھائی یہاں پر دیتا ہے فیلحال میں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر انگنت باغ باغ کے بچے تیندوہوں کی تعداد تو یہاں بہت زیادہ ہے اور وہ سارے کے سارے تیندوے آپ کو کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ ہم لگاتار آپ کو پینچ کے بارے میں اپ ڈیٹس دیتے آئے ہیں پینچ کے بارے میں ہم نے لگاتار ہی آپ کو بتایا ہے پینچ نیشنل پارک میں کتنا سندر نجارہ دکھائی دیتا ہے مدی پردیش کے سیونی جلے میں سٹھت ہے پینچ نیشنل پارک ویسے پینچ نیشنل پارک کا ایک حصہ چھنوالا جلے میں ہے اور کچھ حصہ مہاراست میں بھی آتا ہے پر ادھکانش حصہ اس کا سیونی جلے میں آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کیاک بھی دکھ رہی ہوں گے جو کنارے میں دو لوگ بیٹھ کر جس میں چپو سے ناؤ چلاتے ہیں کتنا واسطہ میں نجارہ دیکھ کر آپ کا اس طریقے کا دلکش نجارہ اور یہ اٹھتی ہوئی لہریں ایک بار پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسا پرتیت ہوگا جیسے سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں جبکہ یہ سمندر کی بجائے یہ ساری لہریں کتن طور پر یہاں موٹر بوٹ چلانے والے سپیڈ بوٹ چلانے والے پشکچت چالکوں کے دورہ ہی ایسی کتن لہریں پیدا کی جاتی ہیں سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کوئی خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے ہم پھر حاجر ہوں گے فلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی